تھنڈ کا موسم آ چکا ہے ابھی سام جلدی جلدی ہو جاتا ہے اس موسم کے صورت میں بارس بھی ہوتا ہے آج ہی دوپیل کو بہت دیز بارس ہو رہا تھا اسی لیے ہنج بھی تھوڑا بڑھ گیا ہے پھلال کے لیے بارس رکھتا چکا ہے پر آسوان میں ابھی بھی کھنا کالا بادن شائعہ ہوا ہے جس کا سیدھا مطلب ہے کہ بارس کبھی بھی آ سکتا ہے راسینات تیز اور سامدھانی سے آگے بھر رہا تھا وہ ایک کوریئر کمپنی میں کام کرتا ہے اور آج اسے ایک چتھی ایک گھر میں پہنچا آنے جانا ہے آج کل کے لوگ چتھی یا امپورٹنٹ کاغذ وغیرہ پہنچانے کے لیے کوریئر کا ہی استعمال کرتے ہیں تھوڑا پیسہ زیادہ لگتا ہے یہ سچ ہے پر وہ چیزیں جلدی اور زیادہ سرکسیت لکھے کے ایٹریس میں پہنچ جاتا ہے آج کاسینات جس علاقے میں آیا ہے وہ اس علاقے کو اچھے سے نہیں جانتا کیکہ ادھر کوریئر جلیور کرنے کے لیے کمپنی کا ایک الگ آدمی ہے پر اس نے آج کسی پرسنل ریزر کی وجہ سے چھٹی لیا ہے اور ایک امپورٹنٹ چتھی آج ہی اس کوریئر کمپنی کو ایک ایٹریس میں ڈیلیور کرتا ہے اس لئے کمپنی کے مالک نے کاسینات سے یہ ریکویسٹ کیا کہ وہ آج ہی اس چتھی کو لکھے کے ایٹریس میں پہنچا دیں اس لئے کاسینات آج ادھر اس علاقے میں آیا ہے تاکہ وہ اس ضروری چتھی کو دے پائے اس کا منزل ہے چاندو رائی کا گھر تیرا کبرستان کا روی یہی ایٹریس اس چتھی میں لکھا ہوا ہے تیرا اور کبرستان کا روی یہ دونوں ہی کاسینات کو آسوب لگ رہا تھا اس لئے وہ ادھر آنا تو نہیں چاہتا تھا پر کیا ہی کرے کام تو کام ہے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس چتھی کو دینے کے لئے آنا پڑا اس نے یہاں آنے سے پہلے ایک چائے کی دکن پہ چائے پیا تھا اور ادھر ہی اس نے اس پتہ کے بارے میں پوچھا تھا اس چائے پالے نے تب بتایا تھا کہ یہ ہی کبرستان کا روڈ ہے تب کاسینات نے سوچا کہ اسے جلدی ہی چاندو رائی کا گھر مل جائے گا پر وہ ابھی قریب دس منت سے دھون رہا ہے پر اسے ابھی تک چاند بابو کا گھر نہیں ملا ابھی دوبارہ باریس آ گیا کاسینات باریس سے بچنے کے لئے بھاگنے لگا وہ جلدی جلدی کے چکر میں اپنا چھاتا لانا تو بھولی گیا تھا پر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ کاسینات تھوڑی تر کہیں رک جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی کاسینات جس علاقے میں ہیں وہ علاقہ کافی زیادہ سنسان ہیں آس پاس کوئی گھر دیکھی رہی رہا تب ہی دھورتے دھورتے کاسینات کو ایک گھر دیکھا وہ گھر بہت پورا نہ تھا اور اس گھر سے روس نے نکل رہا تھا جس کا مطلب کہ گھر کے اندر سائد کوئی ہوگا کاسینات اس گھر کو دیکھ کے اور بھی زیادہ کچھ ہو گیا کیونکہ اس نے بگل میں ہی دیکھا کہ اس گھر کے پاس ایک سائن بوٹ ہے جس میں تیرہ نمبر لکھا ہوا ہے کاسینات سمجھ گیا کہ یہی چاند رائی کا گھر ہے کاسینات گھر کے اندر چلا گیا پر عجیب ہے گھر کے اندر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بس ایک دیا چل رہا ہے کاسینات جیسے ہی چاندو بابو کو بلانے گیا تب ہی دوسرے سائد سے ایک آدمی آیا آپ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو میں کوئیر بائی ہوں اور یہ چتھے لائیا ہوں چتھے کس کے نام کی چاند رائی اوہ اچھا آج کل چاند بابو کو آنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ ہی لے لی جی نئے چتھی میں نکل جاتا پھر ویسے بھی بارس تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اس سمیں اگر نکل جاتا تو میرے لئے اچھا ہوتا اب اس آدمی نے رامو نام کی کسی آدمی کو بلائیا اور اسی سائٹ سے ایک اور آدمی باہر آیا اس نئے آدمی کو دیکھ کر کاسینات کافی زیادہ حیران ہو گیا کیونکہ رامو نام کا یہ آدمی بلکل اسی کی طرح دیکھتا ہے جس سے کاسینات ابھی بات کر رہا تھا دونوں نے ہی ایک دوسرے سے کچھ باتیں کیا پھر رامو نے کہا چاند بابو کو آنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے اس لئے آپ کو ان کے لئے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کاسینات کو یہ عجیب لگا کیونکہ دونوں دیکھنے میں تو ایک ہی جیسے ہیں پر ان کا آواز اور بات کرنے کا طریقہ بھی ایک جیسا ہے پھر دوبارہ ایک اور آدمی آیا اور یہ آدمی بھی انہیں آدمی جیسا دیکھتا تھا پھر ان تینوں نے دوبارہ باتیں کرنا شروع کر دیا اور اس تیسرے آدمی نے کاسینات کو کہا چاند بابو کو آنے میں تھوڑا سمیں لگے گا آپ کو ان کے لئے انتظار کرنا پڑے گا پھر ایسے کر کے چوتھا، پانچمہ، چھچا سبھی لوگ آ کر ایک ساتھ باتیں کرتے تھے اور ایک ہی باتیں کاسینات کو گوھتے تھے چاند بابو کو آنے میں تھوڑا سمیں لگے گا اس لئے آپ کو ان کے لئے انتظار کرنا پڑے گا یہ نظرہ دیکھ کر کاسینات کافی زیادہ ڈڑ گئے اب انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھئے میں اور اتنی سا نہیں کر سکتا میں اسی ٹیبل کے اوپر آپ لوگوں کی چاند بابو کی چھتھی رکھ کر جاتا ہوں انہوں نے جیسے ٹیبل کے اوپر چھتھی رکھ دیا پیپار پہ انہوں نے ایک تزویر کو دیکھا اس تزویر کے نیچے نام لکھا ہوا تھا چاند رائے جن تاریخ 25 ڈیسمبر 1952 اور مرت تاریخ آج چینوری 2004 یہ دیکھ کر کاسینات اور بھی زیادہ جڑ گیا کیکہ آج ہی آج جنوری ہے اور ابھی جو سال چل رہا ہے وہ ہے 2006 یعنی کہ اسی تاریخ کو چاند بابو دو سال پہلے مارے جا چکے ہیں کبھی باہر سے ایک آواز آیا کوئی دیرے دیرے اسی گھڑ کی اور آرہا ہے کبھی ان چھ ساتھ لوگوں نے ایک ساتھ کہا آپ کا انتظار ختم ہوگا چاند بابو آ گئے ہیں یہ سنتے ہی کاسینات اس گھڑ سے بھاگنے لگا ابھی ان لوگوں نے کہا انہیں اب چاند بابو تو آ گئے ہیں کاسینات بھی نہ رکے بھاگنے لگا تبھی پیچھے سے ایک اور آواز آیا انہیں مہا سائے آپ بھاگ کیوں رہے ہو میں ہی چاند بابو ہوں کاسینات کوئی تیزی سے بھاگنے کی کوسس کر رہا تھا گر اس کے پیچھے ایک آواز دیرے دیرے اسی کی طرف آ رہا تھا وہ آواز کسی کے بھاگنے کا ہے یعنی کی چاند بابو کاسینات کے پیچھے ہی ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے ہو تو ضرور سے ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو پر اپنا پیار دکھائیے اور اگر ایسے کارٹن بیڈیو سے آپ لوگ دیکھنے پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوچے ویڈیو پانے کے لئے گھنٹے کو بھی دوا دیجئے اور کارمنٹر کے ضرور بتیں کہ آپ کو آج کی کہانی کیسا لگا اگر آپ لوگ چاہو تو مجھے ایڈرز سوسل ویڈیو پلیٹ فارمز میں فالو کر سکتے ہو لنک ڈیسکریسن باکس میں ہی مل جائے گا ہم لوٹ کے آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ